اب کونسی بات ہے جس سے روجہ ٹوڑ جاتا ہے کونسی بات ہے جس سے روجہ ٹوڑ جاتا ہے تو کوئی آدمی اپنی بیوی سے اگر روزہ کی حالت میں صحبت کر لے تو اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے مسلم بیوی آتی ہے متفقیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1993 کہ ایک سخص اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا مجھ سے جمع ہو گیا اور اس کی حالت ہے تو اللہ حکم نے اس سے فرمایا کہ اچھا ہو گیا چلو کفارہ دے دیکھیں اب اللہ حکم نے خلاق بھی دیکھیں آپ خود آ کر کہہ رہا ہے اب اللہ حکم نے کہا کہاں واقعی تو برباد ہو گیا علاق ہو گیا جب کچھ نہیں ہو سکتا جا اللہ حکم نے کہا کہ پہلی پریشان ہو گیا تو اللہ حکم نے کہا تسلیح ہاں روک پہلے ساتھ لے پھر بتا اللہ حکم نے کفارہ دے کیا کفارہ دے گلام آزاد کر ایک گلام آجا تو اللہ علیہ وسلم کہا اللہ علیہ وسلم میں تو کہاں سے گلام لاؤں گریب آج نہیں میں پاس تو گلام نہیں ہے تو کہا کہ پھر جو ہے ساٹھ ساٹھ روزے ساٹھ مسلسل روزے رکھنا پڑے بینا ناغہ کے تو اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا کنزور آدمی ہوں کو جائب بھی تھے تو میں تو نہیں رکھ سکتا ساٹھ روزے رکھنے کی مجھے طاقت نہیں اللہ علیہ وسلم اس کا کہ تیسرا کہ تُو ساٹھ لوگوں کھانا کھلا اللہ علیہ وسلم میرے خود کے پاکے ہیں میرے خود گریب میں کہاں سے ساٹھ لوگوں کھانا کھلا ہوں گا تو اللہ علیہ وسلم کتری آسانی اس کے لئے کی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی ہے جو اس بھائی کی مدد کرے تو ایک صحابی تھے انہوں نے اللہ علیہ وسلم کو ایک خجور کا ٹوکرا دیا بولے یہ جا اور جا صدقہ کر دیں بولے میں کس کو کروں تو بولے جو سب سے زیادہ گریب آدمی تیری بستیم اس کو دے رہے بولے سب سے زیادہ گریب آدمی تو میں ہی ہوں تو بولے جا تُو خود ہی کھالی یہ کتنا آسان ہے دی اور اخلاق دیکھیا آپ تو یہ جو اس طرح سے کیا تو اس کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ کفر رکھا ہے گلام آجا تب گلامیات تو رہنے تو کیا کرنا ہے ساٹھ مسلسل روزے رکھنا ہے اور یعنی پھر ساٹھ مسکن کو کھانا کھلانا ترتیب یہ ہے اس کی یہ نہیں کہ وہ آسان دیکھ لیا کوئی بات نہیں ساٹھ کو کھانا کھلا کفر اگر ہوئے بچے پلے تو اس سے اور اگر اسا ہو جائے تو ساٹھ مسلسل رکھے پھر نہیں تو تیسرا option اس کے پاس میں اس کا ہو جو استعمال کر رہے اسی طرح جو ہم دیکھیں کیا جو ہے اُلٹی ہونے سے ایکسا لوگ کہتے ہیں اُلٹی ہو جاتی یا پھر جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں موں بھر اُلٹی آنے سے اب کیا پتہ ناپنے کا کیا پیالا ہے اُن کے پاس ناپا انہوں نے اُلٹی ہوئے تو پیالا رکھا ہے کوئی اتنی موں بھر اُلٹی اتنی ہوتی ہے یہ ایسا کوئی وصول نہیں ہے یہ جو ہم کو روایت ملتی ہے جو ہے ابن امازہ کی روایت حدیث نمبر 720 اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے کرنے سے روجہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی آدمی جان کر کے اُنگل ڈال کر کےکی اس کا روجہ ٹوٹ جاتا ہے تو خود با خود کے آنے سے روجہ نہیں ٹوٹتا ہے یعنی خود با خود کے آگئی تو پھر اس کا روجہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ سابق موں بھر کے آنا اور یہ چیزیں اس میں وہ صحیح نہیں ہیں جان مجھ کے کرتا تو روجہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تیسرا جو ہے روجہ جس سے جو ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ خواہتین کے عورتوں کے تعلق سے ہیں کہ ان کو ہیز اور نیفاس آ جائے تو ان کا روجہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت کو چھوڑ کر جتنے روجہ ان کے چھوٹتے ہیں بعد میں روجہ کے بعد ان کو قضاء رکھنی پڑے گی یہ صحیح بخاری کی روایت حضرت نمبر ادھجان نو سو اکاون ہے تو عورت جو ہے ہیز نیفاس والی عورتیں جو ہے ان کے تعلق سے اللہ کے ساتھ فرمائے کہ یہ روجہ نہ رکھیں اور جو ہے اس کے بعد میں اس کا جو ہے قضاء کو وہ پوری کریں